اسلام علیکم ویرز ہماری کرزدار ہے حکومت ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں پچیس فیزد اضافہ پینشن میں جو تفریق رکھی ہے اسے ختم کیا جائے پانچ مار تک پینشن میں پچیس فیزد اضافہ نہ کیا گیا تو آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے ان خیالات کا اظہار آل پاکستان پینشنر ایسیسیشن کے سنٹرل ایگزیفٹی کانسل کے سربراہ سید حفیظ سبزواری اور دیگر ممبران نے کیا ہے ایر کو نیشنل پریس اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے کتاب کرتا ہوئے کہا حکومت کی جانب سے صرف سرکاری ملازمین کی ترقاؤں میں پچیس فیزد اضافہ کے دوران ریٹائرڈ ملازمین کو نظر انداز کرنا سراسر نائنصافی ہے حکومت کی جانب سے پینشن میں اضافے سے محروم کیے گئے جانے پر ریٹائرڈ ملازمین میں تشویش کی لہر دور گئی ہے حکومت کی جانب سے ریٹائرڈ ملازمین ملازمین کو خزانے پر بوجھ سمجھنا نائنصافی ہے ہم حکومت پر بوجھ نہیں بلکہ سرکار ہماری کرزدار ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے اتجاد میں پینشنرز بھی شریکتے وعدے کے باوجود اضافہ نہ کیا گیا کہ ناس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری ہونے والے سمرے میں ریٹائرڈ ملازمین کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا سرکاری ملازمین کی طرح ریٹائرڈ ملازمین بھی مہنگائی اور دیگر مسائل کا شکار ہیں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو نظر انداز کیا گیا ہے کیا حکومت یہ جاتے کہ ریٹائرڈ ملازمین بھی مہنگائی اور دیگر مسائل کا شکار رہیں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو نظر انداز کیا گیا ہے ریٹائرڈ ملازمین احتجاز کا راستہ اختیار کریں بزرگ افترات اور خواتین بھی سڑکوں پر نکلیں ہم اپنی جائز مطالبات کی منظوری تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے ہمارا لاکھوں ریٹائر ملازمین کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ریٹائر ملازمین کی پنشن میں پچیس فیصد اضافے کا اعلان کرے جن ریٹائر ملازمین کے فاجبات رہتے ہیں حکومت فیل فور ادا کرے حکومت کی جانب سے جو پنشن میں تفریق رکھی گیا ہے اسے ختم کرے آل پاکستان پنشنرز ایسیویشن میں وفاق چاروں صوبوں گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر سے ہزاروں کی تعداد میں ریٹائر ملازمین شامل ہو رہی ہیں اور ملک بار سے لاکھوں کی تعداد میں ریٹائر ملازمین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کو پانچ مارچ دو ہزار اکیس تک کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اور حکومت نے پانچ مارچ تک پنشن میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری نہ کیا تو اس کے بعد آئندہ کا لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا یہ تھی پنشنرز کی طرف سے حکومت کو ڈیڈ لائن ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ